ناظرین گرامی پانچ ہزار سال پرانی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر عجب طیب اردگان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نو سے متعلق حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان قوموں کو اللہ تعالی نے ان کی نافرمانیوں خدا تعالی کی ذات سے انکار رسولوں نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں اور جانی عذاب دیئے اور قرآن میں ہم مسلمانوں کو عبرت اور رانمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شہ پانی میں غرق کر دی گئی تھی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پر آٹھ افراد سوار تھے حضرت نو علیہ السلام آپ کی اہلیہ تین بیٹے اور بہوئے باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھی نو علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے لہٰذا اسی لیے ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نو آیا اور حضرت نو علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئے جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا حالی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر ریا ہے یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوئے حرارت پر ملی جس کی چوٹی کی بلندی بارہ ہزار فوٹ ہے ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے گزشتہ دو سو برسوں سے ایک درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی ناظرین گرامی چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وسوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نو علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99 فیصد یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نو علیہ السلام نے 48 سو سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی تین منزلے ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں عرب اخبارات نے بھی اس زمن میں سوالات اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہے عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ بھی کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیایا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوئے حرارت کی طرف لے جاتی ہے گزشتہ بیس برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوئے حرارت کا دورہ کیا ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت منفی ساتھ نگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی ہیں وہ انتہائی دھلوان اور خطرناک ہیں ریپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے ساٹھ مختلف مقامات سے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تہاں مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی طے میں دبی ہوئی ہے ناظرین گرامی چینی ماہرین ونگ چنگ نے بازابتہ ایک پریس کانفرنس منقب کر کے اپنی تحقیق سے دنیا کو آگاہ کیا کشتی کا معاینہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ پانچ میٹر اونچا ہے اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ اٹھالیس سو سال پرانی ہے کشتی میں کئی